آج ایک مرتبہ فیر افغانستان سے بڑا وفد پاکستان کے اندر آیا ہے ملہ برادران نے شاہ محمود کریشی صاحب سے ملاقات کی ہے اور شاہ محمود کریشی صاحب نے افغان طالبانوں خصوصاً ملہ برادران سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں بہارت کے مختلف کیمپ ہیں ٹریننگ سنٹر ہے جہاں پر بہارت کی راہ مختلف طریقوں سے بی ایل اے کو اور ٹی ٹی پی کو پیسے دے رہی ہے ان کو ٹریننگ کر رہی ہے ان کی اور پاکستان کے خ ہلاف ان کو لڑوانے کی کوشش کر رہی ہے اب یہ تمام تر معاملات پاکستان نے پہلے بھی افغانستان کے اندر جا کر باتیں کی اشرف غنی کے ساتھ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف اور اس کے علاوہ عمران خان بھی گئے اب ہم نے لازٹ ٹائم ڈوزیر ایک یونائٹی نیشن کے اندر حوالے کر دیا کہ یہ دیکھیں جی بہارت پاکستان کے اوپر افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے حملہ کرنا چاہتا ہے اب طالبانوں نے پاکستان کو مکمل شورٹ دی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم بہارت کا سارا کا سارا گھلہ افغانستان سے دبوچ لیں گے بس پاکستان ہمارے ساتھ اسی طرح کاپریٹ کرتا رہے اور طالبان انشاءاللہ انشاءاللہ بہارت کی جتنا بھی انفلوئنس ہے جتنے بھی ان کے کیمپس ہیں سب کو تباہ برباد کر دے گا کیا ہے معاملات کس طرح طالبان پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی مکمل حمایت کر رہی ہے کس طرح ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کر رہی ہے تمام تر چیزیں آج کی اس و بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین آج ملہ برادران پاکستان کے اندر آئے ہیں یہ کوئی عام وزٹ نہیں تھا بڑا ہائی افیشل ہائی لیول کا تھا اس سے پہلے بھی امریکہ کے زلب خلیل ذات افغانستان کے اندر جو امریکہ کے آرمی ہیں ان کے ہیڈ ان کے جرنل پاکستان کی آرمی کے س اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی پاکستان کی سپیوٹی فورس کے خلاف تو ہم بہارتیوں کا نشطہ نبوت کر دیں گے بہارتی فورس کو پھر نہیں چھوڑیں گے اور افغانستان کے اندر گز کر تباہی کر دیں گے پاکستان اپنے خلاف کبھی بھی جنگ مسلط اب نہیں کرے گا اگر پاکستان افغانستان کی سابرینٹی بھی بریج کرنا پڑی تو پاکستان وہ بھی کرے گا پاکستان اپنے ائر فورس کے فائٹر جیٹ بیج کر بھی افغانستان کے اندر کاروائی کرے گا کیونکہ بہارت نے پاکستان کی سرات کے بلکل پاس اپنے جنگی کیمپ بنائے ہوئے ہیں یہ جنگی کیمپ پیسوں سے دہشتگردوں کو اکویپ کر رہے ہیں ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں ٹی ٹی پی بی ایل اے اور بھی دہشتگردوں کو پیسے دے کر پاکستان کے اوپر حملے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو رشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی آرمی نے افغانستان میں موجود امریکہ کی آرمی اور امریکہ کی سویلین قیادت کو یعنی ظلم خلید جات کو جی ایچ کیو میں ہونے والی میٹنگ کے تحت بتا دیا ہے اور امریکہ نے یہ کہا ہے کہ خدارہ پاکستان اسی طرح سپورٹ یاری رکھے اگر پاکستان آج اپنی سپورٹ ختم کر دیتا ہے افغانستان کے اندر تو امریکہ اور طالبانوں کے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں سارے کے سارے ادھر ہی دفن ہو جائیں گے آج پاکستان کے اندر دوبارہ ملہ برادران آتے ہیں ہمارے فارم منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور ان کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی پاکستان کا بڑا نظریہ صاف ہے کہ اگر افغانستان کی فلاں فلاں جگہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو ہم افغانستان کے اندر گس کر بھارتیوں کو کیم تباہ کر دیں گے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان لگاتار اشرف غنی کو بھی بتا چکے ہیں امریکیوں کو بھی بتا چکے ہیں امریکہ کی فوج کو بھی بتا چکے ہیں اور آج طالبانوں کو بھی بتا دیا ہے کہ بھارت کے کہاں کہاں کیمپ ہیں بھارت کہاں کہاں سے پیسے لاکر پاکستان کے اندر کس طرح جنگ کر رہا ہے تو پاکستان کے بارے میں بھارت نے ایک بلان بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کو ٹھیک انیس سو اکتر جو سکوتے ڈاکہ ہے جو بڑا معاملہ ہوا تھا پاکستان کے دو حصے ہوئے تھے وہ معاملہ دوبارہ پاکستان کے اندر موڈی سرکار کرنا چاہتی ہے تو اگر یہ بہارت کسی قسم کی کوئی اٹیمٹ کرتی بھی ہے تو انشاءاللہ پاکستان بڑے اچھے طریقے سے نیوٹرلائز کر دے گا اور طالبانوں نے پاکستان کی سویلین قیادت کو انشور کر آیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور بہارتیوں کا نشت و نبود افغانستان کے اندر کر دیں گے